اسلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی جانب سے تعلیم وظائف کی پی disregard کا اغاظ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بینظر انکس سپورٹ ام کے سروے بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں لیکن آپ کو حکومت کی جانب سے پھر بھی نئے پروگرام کا بے سبری سے انتظار رہا ہے کہ کب جا کر حکومت کی جانب سے نئے پروگرامز کا اغاظ کیا جائے گا کب جا کر ہمیں حکومت کی جانب سے نئے پروگرامز سے پیgment ملے گی تو تمام غریب خاندانوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی حکومت کی جانب سے ایک اور شناختی کارڈ پروگرام کا آغاز کر دیا ہے جس کے ذریعہ آپ اپنی سیم اور شناختی کارڈ سے اپلائی کر کے حکومت کی جانب سے بڑی امداد کو وصول کر سکتے ہیں لیکن آپ اس پروگرام میں اپلائی کیس طرح کریں گے اور یہ کون سا پروگرام ہے اس کے حالے سے آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا لہٰذا آج کس ویڈیو کو آپ نے ہر کس کپ نہیں کرنا آج کس ویڈیو کو آپ نے مزرور سے دیکھنا ہے اس سے پہلے آپ سے چھوٹے سے گزار ہی ہوتی ہے اگر آپ اس چینل پر نئے آج کے نیچے آپ سامنے ریٹ کلے کا آپ کو بٹن نظرات جگہ آپ لازمی طور پر چینل کو سبسکرائب کر کے ایک ویلکن نوٹکیشن کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے جو بھی نئے ویڈیوز ہوں گی اس کا نوٹکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے اور بروقت پہنچتا رہے گا سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جن خواتی نظرات کو بی آئی ایس پی سے نکالا گیا ہے کیا وہ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں تو جی ہاں وہ خواتی نظرات بھی ان پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ خواتی نظرات اپنے نام کو بے نزیز میں آئیل بھی کروا سکتی ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ سروے کا سنسلہ جو ہے سٹارٹ ہوا ہوا ہے سروے میں کروانے کے لیے آپ کو دو طریقے کا پروائید کیے ایک تو یہ کہ آپ ان کے فیزیکل جا کر آپ ان کے آفیس میں جا کر اپنا سروے کروا لیں ریجیشنگ کروا لیں دوسرے نمبر پر آپ کو اپشن دیا گیا ہے کہ آپ اپنا سروے کروانے کے لیے شناختی کارڈ کے ذریعے آپ اپنے ایک ویب سوٹ پر اپنا سروے چیک کریں کہ آپ کا سروے کی ڈیٹ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی وہ چیزیں چیک کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ اور ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے چیک کرنے چیک کرنے کے بعد انچالا آپ کو حکومت کی جانب سے پیمٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی دوسرے نمبر پر تعلیمی وضائف کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کافی بچوں کو نائل کر دیا تعلیمی وضائف میں تعلیمی وضائف والوں کے لیے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے تعلیمی وضائف کی جو پیمٹ ہے وہ آج سے یعنی شروع ہو چکی ہے کافی بچوں کو مل بھی چکی ہے لیکن کافی بچے بہت زیادہ پریشان ہے کہ ان کو تعلیمی وضائف کی پیمٹ نہیں دی جاری ہے وہ اس وجہ سے نہیں دی جاری ہے کہ ان کی حاضری یا کمپلین نہیں ہوگی کہ اپنے انہوں نے سکول چینج کی ہوگا یا اس طرح کی کچھ اور ایشوز ہوتی ہیں جو کہ حکومت کی جانب سے نوکا جاتا ہے تو ان پر عمل نہیں کیتے جس کی وجہ سے ان کو نائل کر دیا جاتا ہے تو ان چیزوں کا خاص کیار رکھیں انشاءالا آپ کو حکومت سے پیمٹس ملیں گی اب آتا جاتی ہے نئے پروگرام کون سایا ہے تو کچھ دنوں پہلے حکومت کی جانب سے جو سابق وزیراعظم امراض خاص صاحب کے حکومت پر ایک پروگرام کا آغاز گئے تھا جس کا نام تھا اساس آمدن پروگرام اساس آمدن پروگرام جو کہ آپ کو نسر کی پرچی دیتی تھی اور اسی نسر کی پرچی کے ذریعے حکومت کی جانب سے پچیس پچیس دار پر اندادے بھی مل رہی تھی تو میں آپ کو بتا دوں اب نسر کی پرچی تو آپ کے پاس ہوگی نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے جب تک سابق وزیراعظم امراض خاص صاحب کے حکومت نہیں آتی ہے کیونکہ الیکشن بہت قریب آ چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ امراض خان کی حکومت آئے گی اور جیسے حکومت آئے گی حکومت کی جانب سے نئے پروگرام پی آئیں گے اور جو سابق پروگرام بند ہو گئے ساس پروگرام آمدن پروگرام اس طرح کے تمام پروگرام کو دوبارہ پر انچلا آغاز بھی کیا جائے گا دوبارہ پر پیمیرز پر آپ کو تھی جائیں گی امید ہے بکتہ سر سی اوڈے بکتہ سر سی اوڈی تھی آپ کو چھلے گی ملتا ہے نیکس وڈے